پیارے بدیارتھیوں راج پرساسن کا ارث بکاس ایوہ مہت اس عدیائے میں اب تک ہم نے راج پرساسن کا ارث پڑھا راج پرساسن کی ویسیشتہیں پڑھیں اور راج پرساسن کے بکاس کے بارے ہم پڑھا اب آگے ہم راجیوں کے پنر گھٹھن کے بارے میں پڑھیں گے شروع کرتے ہیں سوطنتتہ کے پہلے سے ہی بھارت میں راجیوں کے نرمان کی مانگ کسی نہ کسی آدار پر اٹھتی رہی تھی اکھل بھارتیہ کانگریس کے دورہ بھی ویٹس سرکار کے سمکچ آجادی سے پور اس پرکار کی مانگ 1905, 1920 اور 1938 کے عدویشنوں میں کی جاتی رہی تھی سوطنترتہ کے بعد بھی بھارت سرکار کے سمکچ اس پرکار کی مانگ اٹھنے لگی تھی بھارت میں بیوین جھتروں کی جنتہ کے دورہ اپنی بھاسا اور سنسکرتی کے آدھار پر راجیوں کے گھٹھن کی مانگ کی جانے لگی سمدھان سبا کی پراروپ سمیتی کے انسانسہ میں سن 1948 میں بھاسا کے آدھار پر راجیوں کے گھٹھن کے لیے در آیوک کی اسطحب نکی گئی اس کے پسچات 1953 میں بھاسا کے آدھار پر آندھر پردیش راجی کا نرمان کیا گیا بعد میں بھاسا کے آدھار پر راج بنانے کی مانگ گتی پکڑنے لگی بھارت سرکار نے 29 دسمبر 1953 کو ایک تین سدس سے راج پنر گھٹھن آیوک کا گھٹھن کیا نیا مورتی سید بھجل علی اس آیوک کے عدیتش اور پندے تھیردین آت کنجرو تتہ ڈاکٹر کی ایم پاڑی کر اس آیوک کے سدس بنائے گئے اس آیوک نے دیش بھر کا دورہ کیا اور دیش کے پردیک چھتر کے ناغرکوں نیتاں اور پرساس نکتکاریوں سے بیاد پک بیچار مرز کیا اس کے پسچات 1955 میں اپنا ایک بشترت پرتبیدن پرسطت کیا راج پنر گھٹھن آیوک نے بھاسا اور سنسکرتی کے آدھار پر راجیوں کے نرمان کی مانگ کو ٹھکرا دیا راج پنر گھٹھن آیوک کی اس رپورٹ کا کئی راجیوں میں بیرود ہوا اس پرکار بھاسا کے آدھار پر راجیوں کے نرمان کی مانگ ایوم دواب بڑھنے لگا کیونکہ سن 1953 میں بھاسا کے آدھار پر آندھے پدیش پہلا راجی بن چکا تھا راج پنر گھٹھن آیوک نے نمیلکت سولہ راجیوں کو بنانے کی سپارش کی تھی جن کے نام اس پرکار ہیں آسام، آندھر پردیش، اوتھر پردیش، پنجاب، راجستان، بیہار، بنگال، اوڈیشا، کرناٹک، تمیلناڑو، کیرل، ہیدر آباد، بمبائی، بیدرب، مدھ پردیش، جمبو کسمیر اور ان سولہ راجیوں کے ادھرکت راج پنر گھٹھن آیوک نے تین کے اندر ساسیت پردیشوں کی بھی سپارش کی تھی ڈلی، مڈپور اور انڈمان نگو باردیپ شم بھارت میں راج پنر گھٹھن آیوک ایک نومبر 1956 سے پرباہ بھی ہوا یعنی عمل ملایا گیا یا لاغو کیا گیا بھارت گڑ راج میں اب کیول دو ہی اکائیاں رہ گئیں ایک راج اور دوسرے کے اندر ساسیت چھتر ارثات اب تک جو بھارت میں چار پرکار کے راجیوں کی سرینڈی تھی کھا سرینڈی، کھا سرینڈی، گھا سرینڈی اور گھا سرینڈی وہ سرینڈیاں سماپت کر دی گئیں اور صرف دو پرکار کے اکائیاں رہ گئیں راج اور کہ اندر ساسیت پردیش سن 1956 کے ادنیم کے انسار راجیوں کی کل سنکھیا چودر نردارت کی گئی اور یہ راج اس پرکار تھے جمہو کسمیر، پنجاب، اوٹر پردیش، بیہار، بنگال، آسام، اوڑیسا، آندھ پردیش، تمیل نادو، کیرل، میسور، بمبائی، مدھ پردیش، راجستان اس ادنیم کے انسار چھے چھتروں کو کیندری ساسن کے ادین رکھا گیا تھا سن 1956 کے ادنیم کے تیت گٹھت ہوئے راجیوں سے ان راجیوں کی لوگ سنتشتنی ہوئے اور بھاسا کے آدار پر راجیوں کے پنرگٹھن کی مانگ جور پکڑنے لگی اور انت میں انیس سو سائٹھ میں بمبائی راج کا بیبازن کر گزرات راج کا نرمار کیا گیا ارثہ جو گزراتی بولتے تھے ان کے لئے گزرات راج کا نرمار کیا گیا بمبائی سے الگ کر کے اور سیس سیسا مہاراست رہ گیا گزرات بھارت کا پندرہ مہاراست بنا سن 1963 میں چھتری لوگوں کی مانگ پر ناغہ لینڈ کو بھارت کا سول مہاراست بنایا گیا سن 1966 میں پنجاب راج کا بیبازن کر ہندی بھاسی چھیتر کو ہریانہ راج بنایا گیا جو دیش کا سترمہ راج بنا کئی راج کیندر ساسد پردیش کے روپ میں نہیں رہنا چاہتے تھے ان کیندر ساسد پردیشوں نے پونڈ راج کا درجہ پانے کے لئے سنگل سپرارم کیا ان چھیتروں میں ہیماشل پردیش، میگھالے، مڈپور اور ترپرا پرمک تھے سن 1971 میں ہیماشل پردیش کو پونڈ راج کا درجہ پردان کر بھارت کا اٹھارما راج بنایا گیا بھارت کے اتری پور بھی چھیتر کا پنر گٹھن کر سن 1972 میں میگھالے، مڈپور اور ترپرا کو کئیندر ساسد پردیشوں کی سوچی تے ہٹا کر پونڈ راج کا درجہ پردان کیا گیا اب دیش میں 21 راج بن گئے سن 1975 میں سکم کو بھارتی سنگ کا وائیسما راج بنایا گیا یہ اپلبدی تتکالین پردان مطری سریمتی اندرہ گاندی کی مانی جاتی ہے پھروری 1980 میں راجیوں کی سنگیہ 22 تھی اور کئیندر ساسد پردیشوں کی سنگیہ 9 تھی سن 1980 کے بعد بھی راجیوں کے پنر گٹھن کا سلسلہ جاری رہا اور کچھ راجیوں کو کچھ چھیتروں کو پونڈ راج بنایا گیا تو کچھ کو پڑوسی راجیوں میں ملا دیا گیا اس رنکھلا میں 1987 میں تین راجیوں میجیورم، ارناشا بردیش اور گوہا کو راج بنایا گیا جو بھارتی سنگ کے 23 میں 24 میں 25 میں راج بنے راجیوں کے نرمان کا سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا اور آگے بھی جاری رہا سن 2000 میں تین نئے راج بنائے گئے 36 گڑھ، اترانچل اور چھار کھنڈ یہ راج بھارتی سنگ کے 26 میں 27 میں 28 میں راج بنے 36 گڑھ کو مدھ پردیش سے اترانچل کو اتر پردیش سے اور جھار کھنڈ کو بیار سے الگ کر کے راج بنائے گے ان تین راجیوں کے نرمان ہونے سے اب بھارت میں 28 راج اور سات کندھ ساسد پردیش ہو گئے برتمان میں راجستان راج بھارت کا چھیترپل کی درشتی سے سب سے بڑا راج بن گیا ہے بھارت راجیوں کا ایک سنگ ہے بھارت کے چھیتر میں راجیوں کا چھیتر اور کندھ ساسد راجیوں کا چھیتر سنبھلت ہے بھارت کے سنبھدان میں جمہو قسمی راج کے سنبھند میں الگ پرابدان کیے گئے ہیں جمہو قسمی راج کا اپنا الگ سنبھدان ہے جمہو قسمیر اترکت کسی بھی انہ راج کو اپنا الگ سنبھدان بنانے کا ادھکار نہیں ہے یہ جو تین پنگتیاں جمہو قسمیر راجیوں کے ادھکار ایم سکتیوں کا سروت بھارت کا سنبھدان ہے بھارت میں پرتیک راج کا اپنا پرتک ساسن ہے بھارت برتمان میں بھارت میں 28 راج اور 9 کندر ساسد چھیتر ہیں دھیان سے سنیں برتمان میں بھارت میں 28 راج اور 9 کندر ساسد چھیتر ہیں جمہو قسمیر راج کو دو ٹکڑوں میں بھواجت کر کے کیندر ساسد پردیس بنا دیئے گئے ہیں جمہو قسمیر راج نہ ہو کر کیندر ساسد پردیس ہے لڈاک اور جمہو قسمیر دو الگ الگ کیندر ساسد پردیس ہیں ارثات برتمان میں بھارت میں 28 راج اور 9 کندر ساسد پردیس ہیں ان کی جن سنکھیا ان کے چھیتر پل سمیں سمیں پر بدلتے رہتے ہیں سنسد اپنی سکتی اے وادکار سے راجوں کی سیما میں پرورتن کر سکتی ہے راجوں کے راجنیتک مانچتر کو بدلنے کی سکتی سنسد میں نحت ہے سبھی راجوں کی اپنی اپنی ساسدن بیوستہ ہے ادکانس راجوں میں ایک سدنی بیوستہ پکا ہے تو کچھ راجوں میں دو سدنی بیوستہ پکا ہے جہاں دو سدنی بیوستہ پکا ہوتی ہے وہاں دو سدن بوتے ہیں ایک سدن بیدان سواں دوسرا بیدان پرسد سمبدان کی ساتمی انسوچی میں وسیعوں کا علیک کیا گیا ہے مول سمبدان کی سنگ سوچی میں 97 بس ہے راج سوچی کے 66 بس ہے اور سمبرتی سوچی میں 47 بسے رکھے گئے تھے جو اپرورتے دو کر سنگ سوچی میں 100 بس ہے راج سوچی میں 61 بس ہے اور سمبرتی سوچی میں 22 بس ہے ہو گئے ہیں راج پرساسن کا بہت بھارت میں سنگہاتمک ساسن بیوستہ کو اپنایا گیا ہے انڈیا ارثات بھارت راجوں کا ایک سنگ ہے بھارتی اگڑ راج کی رچنا میں راجوں کا مہتپورستان ہے انیک راجوں کے ملنے سے بھارت دیش کا نرمان ہوا ہے بھارت کے سمبدان کے انوچھت ایک میں بھارت کو راجوں کا ایک سنگ یونین بتایا گیا ہے ناکی ایک سنگ فیڈرل سسٹم نہیں ہے جیسے امریکہ ایک فیڈرل کنٹری ہے اور بھارت ایک یونین ہے بھارت راجوں کا سنگ ہے اور امریکہ ایک سنگ راج ہے بھارت میں انیک راج ہیں سمپور دیش کے پرساسن کی کسلتا اور پرواب سیلتا راج پرساسن کی یوگتہ پر نرور کرتی ہے بھارت میں کیندر اور راج دونوں اس طرح پر سرکاریں کارے کرتی ہیں دیش کی ساسن بے بستہ میں راجوں کی مہت پونڈ بھومکا ہوتی ہے راج اس طرح پر ساسن کا سنچالن راج پرساسن کے دوارہ کیا جاتا ہے راج کے ساسن سنچالن میں راج پرساسن کا اپنا مہت ہوتا ہے راج پرساسن کے مہت کو اگر لکھت پرکار سے اس پشت کیا جا سکتا ہے بڑے دیشوں میں اپی ہوگی یہ بڑا مہت ہے راج پرساسن کا بسال دیشوں میں راج پرساسن اتینت اپی ہوگی اور مہت پونڈ ہوتا ہے بھارت سینکت راج امیر کا کناڑا راشٹلیا آدھی بسو کے بڑے دیشیں ان بڑے دیشوں کا ساسن کیندر سرکار کے دوارہ چلانا مشکل ہوتا ہے اس لئے ان دیشوں کا بیبازن بیبین راجوں میں کر دیا جاتا ہے راجیوں کے دوارہ اپنے اسٹھانی چھتر کا سنچالن کرنے میں راج پرساسن کا تینتی مہت پونڈ اسٹھان ہوتا ہے بھارت ایک بسال دیش ہے بھارت کی بھوگولک بسالتہ کے کارن ہی اسے انیک راجیوں میں بیواجد کیا گیا ہے بھوگولک بسالتہ کے کارن ہی بھارت میں راجیوں میں انیک اسٹھانییں سمسیائیں ہوتی ہیں اور اسٹھانی سمسیائوں کو راج پرساسن ہی ادھک اچھی طرح سمس سکتا ہے اور ان کا سمادان بھی کر سکتا ہے ادھک بسال بھوگولک آکار والے دیشوں میں پرساسن کے سنچالن میں راج پرساسن کا اتینت مہت ہوتا ہے دوسرا مہت ہے ساماجک اور سانسکرتک بکاس میں سائق بھارت میں ساماجک اور سانسکرتک بیویتہ پائی جاتی ہے بھارتی ہے سماج انیک سمپردائیوں جاتیوں اور اپ جاتیوں میں بھی باجت ہے بھارت میں ایک دھرم جاتی بھاسار سانسکرتیاں کے لوگ نباس کرتے ہیں جن کا رہنسین خانپان ریتی رواز اور جیون سہلی میں بھنیتہ ایوم انتر پائے جاتا ہے راج پرساسن ساماجک دائیتوں کو بہن کرتے ہوئے دیش کے ساماجک سانسکرتک بکاس میں سہایک ایوم تتپر ہے راج پرساسن دیش کے سماجی کرن سماج میں آپسی وائچارہ بڑھانے اور چھوہ چھوٹ کو سماپت کرنے میں اہم بھومکہ نبھارہ آئے بھارت ایک پنتھ نرپیچ دیش ہے راج پرساسن کے دوارہ دیش انے کے کائیوں میں بڑھ جاتا ہے جس سے دیش کے ساسن کے سنچالن میں راج پرساسن میتپونڈ سے دوتا ہے تیسرا میتر لوگ تنطر کا سمبھاک لوگ تنطر کی اسطح پنام میں راج پرساسن کا میتپونڈ یوگدان ہے کیونکہ راج پرساسن لوگ تنطر کی بکیندی کرن کو موت روپ پردان کرتا ہے برطمان میں ویشو کی ادھکتر سرکار ہیں لوگ تنطر کی لوگ پری آدھار سلا پر کھڑی ہیں بھارت میں سنگیے اور پرانتیے دونوں اس طرح پر سنسد یہ لوگ تنطر کو اپنایا گیا ہے راج پرساسن کے مادیم سے ہی عام جنتہ لوگ تنطر میں سرکار کی نیتیوں کانونوں اور کار کرم میں اپنی بھاگیداری نباتی ہے باستوک لوگ تنطر دیش کی جنتہ میں نیت ہوتا ہے اس لئے کہا گیا ہے لوگوں کے لئے لوگوں کے دوارہ کیا جانے والا ساسن یہ لوگ تنطر کہلاتا ہے جنتہ کی بھاگیداری سانسدوں کے چین راشتی اسطر پر اور پارسدوں اور پنچ سرپنچوں کے چین سے اسطھانی اسطر پر سنشت ہوتی ہے یعنی جنتہ تین اسطروں پر بھاگیداری نباتی تین طریقے سے راشتی اسطروں پر سانسدوں کا چین کرتی ہے راشتی اسطر پر بیدا ایک اسطر پر پارسدوں پنچوں اور سرپنچوں کا چین کرتی ہے لوگ تنطر بکیندری کرن کو مورت روپ دینے میں راج پر ساسن کی اگرڑی بھوم کا ہوتی ہے راج پر ساسن لوگ تنطر کی جنوں کو مجھ بھوم کرتا ہے باست میں اسطھانی اسطر پر لوگ تنطر کی ستھاپ نام راج پر ساسن کی میت پور بھوم کا ہوتی ہے راج پر سرچہ کا اتردائت سنگی سرکار کا ہوتا ہے راش کی سرچہ کا آس ہے کیول سیماؤ کی رچ سے سمن نہیں بلکہ دیش رچ کے لئے آنترک سانتی بیوستہ بھی آب سک ہوتی ہے اور یہ آنترک سانتی بیوستہ کا کار راج پر ساسن کے دوارہ کیا جاتا ہے راش سنگواد کی سمشیاؤں پر راج پر ساسن دوارہ نیاندرن کیا جاتا ہے دیش کی گندی راج نیتی اور راج نیتی سمشیاؤں سے چھٹکار پانے میں راج پر ساسن کی اپنی سمشیاؤں سر بھی دیتا ہے اس پر کار راج پر ساسن راشتی اکتا میں اپنی مہت بھومکا کا نیروہ کرتا ہے کیندر وں راج سوچی کے بھی سوچی کے کار کرنا چھٹمہ مہت بھارت کے سمدان کے انوچھے دو سو چھالیس اپنی ساسن ساسن کے کار کو تین بھی سوچی میں بیوکت کیا گیا ہے سنگ سوچی راج سوچی اور سمبرتی سوچی سنگ سوچی کے بھی سوچی میں راشتی مہت اور راج سوچی کے بیسے اوپر راج سرکار ہی نیتی اور کانون کا نرمان کرتی ہے اور ان کا کریان راج پرساسن کے دوارہ کیا جاتا ہے سمبرتی سوچی کے بیسے اوپر سنسد اور راج بیدان منڈلوں کے دوارہ بنائے گئے کانون کو راج پرساسن ہی لاغو بیسے ہیں اگلا مہت جن سمبر کا مادیم راج پرساسن کے مادیم سے کین سرکار اور راج سرکار جنت کے سمبر اسطح کرتی ہیں راج کی جنت سے پرتی سنکر کا سمبر راج پرساسن کے دوارہ کیا جاتا ہے راج پرساسن سنگ اور راج سرکار کی نیتیوں اور کار اکرموں کا عام جنت میں پرچار پرسار کرتا ہے تاکہ سرکار کے لوگ پریت بڑھے اور جنت کو سرکار کے جن کل لین کاری کاری سے اب گت کر جا سکے جن سمبر اسطح کر کے راج پرساسن ساسن اور پرساسن میں لوگوں کی سہباگت بڑھانے کا کارے کرتا ہے آٹھوہ مہت آج راج پرساسن بکاس پرساسن کا روپ لیتا جا رہا ہے لوگ کل لین کاری راج تتہ بکاس پرساسن کی ابدار نا نے آج راج راج پرساسن اور میت پور بھوم کا پردان کی ہے اس ابدار نام راج پرساسن کے کار چھتر میں اتتے دک بردی کرتی ہے آدھنک برساس پرساسن کی ابدار نا کو مورت روپ راج پرساسن ہی پردان کرتا ہے اس پرکار راج پرساسن آج بکاس پرساسن کا پریائے بن گیا ہے نوم مہت کیندر سرکار کا کارکاری اوکرن بھارت سرکار بکاس کاریوں کے لیے نیتی نردھارن کا کارے کرتی ہے دیش کی آرث نیتی اور یوز ناؤں کو بنانے میں راج پرساسن کا تھیدک یوگدان ہوتا ہے راج پرساسن نیتی اور یوز ناؤں کو بنانے کے لیے آویس اقسام گری آنکھ ڈ تتھیوں کو اپلبد کراتا ہے کیندر سرکار کی نیتی یوز ناؤ اور کارکرم کو جنتہ نیچل اس طرح تک پہنچانے اور لاغ کرنے کا کار راج پرساسن کے دوارہ کیا جاتا ہے ادکان پرکرنوں میں راج پرساسن اپنے کاریوں کو سمپن کرنے میں کیندر سرکار کے پرتنیدی کے روپ میں کار کرتا ہے دسوہ میت آجیب کا سادھن راج پرساسن لوگوں کو جن کی سنکھیا لگ 37 لاک کیا سپاس بتائی گئی ہے سی سوی کار میں جو قریب 1 کروڑ 70 لاک کیا سپاس ہیں وہ راج جو میں کار رہتے ہیں راج ستان میں 6 لاک کار میں راج پرساسن میں کار کرتے ہیں سن چیب میں کہا جا سکتا ہے کہ راج پرساسن ساماجک اور آرثک بکاس کی آدھار سلا ہے حالان کی راج وں کے آکار جن سن کیا بھوتک مانوی اور آرثک سن سن ساتن راج نتک ساماجک اور سانس کرتک پریابران ایمان بکاس اور پرساسن تندر کی گوڑی برطہ میں پریابت بھنیتہ پائی جاتی ہے ارثہ جو راج کے پریساسن ان میں کئی مانکوں کے آدھار پر پرس پر بھنیتہ پائی جاتی ہے ساماجک آرثک آدھار پر بھوگول کے آدھار پر بھوتک آدھار پر سانس کرتک آدھار پر پریابران بکاس کے آدھار پر اور پریساسن تندر کی گوڑ بت آدھار بھنیتہ پائی جاتی ہے لیکن راج پریساسن کا دیتک مہت ہے راج پریساسن بیوستہ کی بیاک کرنے میں کٹھنا ہی آتی ہے لیکن بیوین کارنوں سے راج پریساسن کا اپنا الگ مہت ہے اور بھارت کا لوگ پریساسن اپنی سفلتا کے لیے راج پریساسن پر نربر کرتا ہے اس سے راج پریساسن کا مہت سوطے اسپسٹ ہو جاتا ہے آج کی بیاک خیان میں اتنا ہی اس ادھیائے کا سی اگلی لیکچر میں پڑھیں گے دھنی باد